بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد ایسٹرالیجر علی زنجانی ایکو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں قسمت کی لکیر نہ ہو تو اس کا کیا مطلب ہے وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں قسمت کی لکیر نہیں ہوتی یہ زندگی کیسے گزارتے ہیں آپ یہ جان کر حیران بھی ہوں گے کہ ہاتھوں میں قسمت کی لکیر کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اس سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ فرد زندگی میں کچھ کرے گا کس وقت نوکری ملے گی ایک کاروبار کرے گا یا ایک سے زائد ناکامیوں اور کامیابیوں کی بہت سی علامات کا قسمت کی لکیر سے حال معلوم کیا جا سکتا ہے یہ لکیر کئی مقامات سے پھوٹ تھی ہے ویسے اس کی عام پہچان یہ ہے کہ کلائی کی جانب سے یہ نمدار ہوتی ہے اور عمودی اور سیدھی کسی بھی عبار کی جانب جا سکتی ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہوتی ہے اس کے رجانات سے ہی قسمت کے بارے میں پیش گوئیاں کی جاتی ہیں لیکن آپ کے لیے سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے ہاتھوں میں قسمت کی لکیر ہوتی ہی نہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کی قسمت خراب ہوگی یا وہ بغیر قسمت کے پیدا ہوئے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے کئی بڑے لوگوں کے ہاتھوں میں قسمت کی لکیر ہوتی ہی نہیں لیکن وہ شاہوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں جب کسی کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر نظر نہ آئے تو ایسا فرد کاروبار یا نوکریاں بدلتا رہتا ہے وہ آزاد مزاج ہوتے ہیں زندگی میں کوئی ایک پیشہ مستقل اختیار نہیں کرتے اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا فرد بے پرواہ ہے اور بے احتیاطی کرنے کا عادی ہے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی